اندرہ بیس سال پہلے برین ٹیومر ہتنا کامن نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ برین ٹیومر بڑا ہے اور اس کے ریشو میں انکریز آیا ہے اٹ لیسٹ ٹویل پرسنٹ ایک لاکھ میں سے تقریباً درستے بارہ لوگوں کو ہوتا ہے دماغ کی رسولی ہوتی ہے ان میں اکثر سر میں شدید درد رہنا جو دوائی سے ختم نہ ہو نظر کی کمزوری اور اگر وہ پہلے تو آپٹلمولوجس کے پاس جائے گا چشمہ بغیرہ لگائے گا لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا طبیعت میں چرچڑاپن آنا ہاتھ پاؤں میں کمزوری محسوس ہونا جھٹکے پڑنا اور اس کے علاوہ جو ہے چلنے پھٹنے میں اگر دماغ کے پیچھے والے ایسے میں ہیں تو ان کو چلنے پھٹنے میں کافی مشکل ہوگی تو یہ علامات ہیں اکثر جو دیکھی جاتی ہیں جو ان کو رسولی ہوتی ہے رسولی ایک ہمارا عام طور پر لفظ ہے جو ہم اپنی آسان زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ دماغ کی رسولی ہو گئی ٹھیک ہے تو اب اس کے اگر سام کی بات کریں تو دو ہیں ایک ہم پرائمری کرتے ہیں اور دوسری سیکنڈری پرائمری اس کو کہا جاتا ہے جو دماغ کے اندر ہی ہو جائے اور وہ دماغ کی اپنے سیلس میں سے بنے اپنے یونٹس میں سے بنے اور سیکنڈری وہ کی جاتی ہے جس کو دماغ باڈی کے کسی اور کسی حصے میں ہوئی ہو اور وہ پھر دماغ کی طرف جائے تو اس کو پھر ہم سیکنڈری کہتے ہیں تو اس طرح سے اس کی دو طرح کی ڈیویجن کے لئے بلکہ اس کو میٹس بھی کہا جاتا ہے تو یہ دو طرح کی اس کی ڈیویجن سے ہیں اس میں دو لفظ ہوتے ہیں بینائن اور میلگ نیٹ مطلب ایک وہ جو بہت سلو بڑے بہت ٹائم لے اپنے سائز میں بڑھنے میں ایک ہوتی ہے جو بہت تیزی سے بڑھ ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں لیکن عام لرز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کینسر چلے دیکھیں مائگرین ایسی چیز ہے جو ایک تو فیملی میں ہوتی ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لینے سے بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے امپروف ہو جاتی ہے لیکن خدا نفاص طرح کسی کو رسولی کی وجہ سے ہے تو اس کا اس سے کوئی خاطر کا تعلق نہیں ہوگا وہ پرسسٹنٹ مطلب وہ پنٹینیوز درد رہے گا ہی رہے گا تو یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے جو پیومر کا ہوتا وہ اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ نظر پر بھی اثر ہوگا اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جھٹکیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ علامات کوئی ایک نہیں آئی گی وہ کمبائن ہوں گی ایک یا دو اور وہ مستقل رہیں گی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اگر کوئی انہوں نے آم ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو پاکستان کا سب سے ایڈوانس ٹریٹمنٹ جو ہے آہ ایون ان ایشیا جو ہے وہ ہمارے پاس کراچی میں موجود ہے الحمدللہ اور جو برین ٹیومر کے کیسز ہیں وہ گاما نائف پہ ٹریٹ ہوتے ہیں اور یہ اب سے نہیں بلکہ پچھلے پندرہ سال سے پندرہ سال سے جو ہے وہ گاما نائف پاکستان گاما نائف پہ جو ہیں پیشنٹس کے سکسسفولی جو ہے کافی کامیاب علاج کیا جا رہا ہے برین ٹیومرز کا اور فیفٹین ہیئر سے مور دن فائف تھاؤزن سکسسفول کیسز جو ہے وہ یہاں پر ابھی ہم کر چکے ہیں اور الحمدللہ پیشنٹ کافی سیحتیاب ہو کے گئے ہیں پروفیسر ستار حاشن صاحب نے ابھی کی نہیں بلکہ انہوں نے 2008 میں اس کو لانچ کیا پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیا اور جب اس کا نیا ورجن آیا آئیکن اس کو بھی انہوں نے جو ہے 2016 میں وہ آیا اور اسی سال انہوں نے اس کو پاکستان میں لانچ کیا کوئی ڈیلے نہیں کیا اور جو پیشنٹ پہلے باہر جاتے تھے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کسی اور کنٹری جاتے تھے ضرور ویزا لگوانا ہوا رہنا اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کافی ایکسپنسیو ہوتا تھا ان سب کے لیے الحمدللہ پاکستان بہت آسانی ہو گئی اور یہ ابھی سے نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے یہ ٹریٹمنٹ ہے اور اب اگر ان کو باڈی کے کسی اور پارٹ میں بھی کوئی کینسر ہے تو اس کے علاج بھی وی میٹ پہ سینرجی پہ کیا جاتا ہے تو پروفیسر سطح حاشم صاحب نے نا صرف برین کے حوالے کینسر کے حوالے سے بلکہ باڈی کے دوسرے پارٹس کے حوالے سے بھی جو ہے فیٹمنٹ انڈر ون گروف مہیا کیا ہوا ہے ایران سے اگرانستان سے اور آس پاس کے لیے دوسرے ممالک ہیں وہاں سے بھی ہمارے پاس یہ آتے بلکہ بگوز باقی ممالک ان کو ایکسپنسیو بڑھتے ہیں جو پاکستان میں ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کے حساب سے کافی ایڈوانس ٹریٹمنٹ وی میٹ کا سینرجی کا اویلیبل ہے لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر ان کو برین کو ٹریٹ ہو ہی رہا ہے لیکن اگر کسی اور جگہ سے وہ کینسر وہاں اپروچ کیا ہے تو اس پرائمری کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے بڑھنا تو وہ پھر دوبارہ ہو جائے گا اور برین کو ٹریٹ کرنے کا تو فائدہ ہے نہیں تو پرائمری کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے تو کیمو تھرم بھی کہہنا ہے کہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ وہ پھر اونکولوجس جیسائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارا پورا ٹیومر بوڈ بیٹھتا ہے کسی فرد کا ڈیسیچن نہیں تو پورا بوڈ بیٹھتا ہے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاو ٹریٹ ڈی پیشن ہمارے پاس کیا آپشن آویلیبل ہے ہم کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے تو پورا ڈاکٹرز کا بوڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پیشن کو ان کے اٹینڈنٹ اکسر جو ہے فرسٹ یا سیکنڈ پیشن اسٹیج کے لئے پیشن ہوتے ہیں ان کو تو ابزرویشن پر رکھا جاتا ہے الحمدللہ اگر ہم بات کریں جو کمپیر کریں بلکہ دوسری جو ہمارے پاس موجود ہیں عام ٹریٹمنٹ دوسرے سیکٹرز میں موجود ہیں جن میں سائیڈ افیکٹس یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کے جننا شروع ہو جاتی ہیں پیشنٹ کے بال جننا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ جو شوائے ان کو لگ رہی ہیں وہ شوائے پوری باڈی کو اثر کرتی ہے اگر ان کے دماغ کا ہو رہا ہے تو ان کا تھروائیڈی افیکٹ ہو رہا ہے ان کے لنگز کو بھی لگتی ہیں وہ ریڈیشن کنونشنل ریڈیشن جس کو ہم کرتے ہیں تو ایسا اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا اس میں جس پرسائسلی جس حصے کو ہمیں شوائے لگانی ہے اسی کو شوائے لگتی ہے اور وہ کوئی بھی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں دیتی جیسے بال گڑنا اسکن کا جلنا ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا صرف ایون دماغ کے جو آس پاس کے اسٹریکچر ہیں دوسرے حصے ہیں ان کو بھی گوز اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ان کو بھی نقصان نہ ہو یہی اس مشین کے خوبصورتی ہے باقی اگر آپ ویسے جنرل بات کریں تو عام طور پر سر کا درد ہونا یا تھوڑی بہت مکلی محسوس ہونا یہ ایک عام سائیڈ افیکٹس ہیں جو کبھی کبھی جو کبھی 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 موسیقی